اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود عمل کر نہیں پاتے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں اس کی وجہ صاف ظاہر ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا نکتہ لگ جاتا ہے اور نکتے لگتے لگتے اس کا دل بلکل الٹے پیالے کی طرح بن جاتا ہے جیسے الٹے پیالے میں اور الٹے برتن میں کوئی چیز نہیں آتی تو اس کے دل میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں رہ جاتی ہیں فتنوں میں انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کا فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ ہے اور نظر کی حفاظت نہ کرنے کا فتنہ ہے بہت سے فتنے اس وقت روج پہ ہیں جن سے ہم لوگ متاثر ہو کے ان غلطیوں میں پڑھ جاتے ہیں اور پھر عمل میں سستیاں شروع ہو جاتی ہیں تیادہ ان سے بچاؤں کا حال یہی ہے کہ انسان کسرت سے استغفار کرے کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے کسی نے بہت خوب کہا کہ اگر آپ کو تنہائی کے وقت عبادت کرنے کی توفیق ہے اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے روتے بھی ہیں تو پھر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اس لیے ہم ان عامال میں جب کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر آستہ آستہ عامال مشکل ہو جاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا اصول بھی ہے جو عمل سے پیچھے اٹھے گا اس کے لئے رستہ تنگ ہو جائے گا اور جو آگے بڑھے گا اس کے لئے احسان ہو جائے گا تو بھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا کہ کسرت سے استغفار کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو اس پر کی کچھ انسانی کمزوریاں بھی ہیں خلق الانسان وضائفہ اللہ نے انسان کو کمزور بھی پیدا کیا ہے تو وہ بھی ایک چیز ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے سیدنہ ہنزلہ نے کہا تھا اور دیگر ایک سے ابھی نے بھی کہ ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان وروج پہ ہوتا ہے اٹھتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم ویسے ہی رہو جیسے میرے ہاں ہوتے ہو تو پھر تو چلتے پھرتے تم سے مصافحہ کریں اللہ کے فرشتے آکے تو وہ بھی انسان کی ایک کمزوری ہے اور انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے ان صفات سے مبرہ یعنی غلطیاں کوتائیاں کمی سستی اور کسی قسم قائب وہ ایک ذات ہے اللہ رب العزت کی اللہ وعنم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ